سب سماج کے لیے گھاتک ہے اس آدمی کو جلدی سے جلدی پکر کر جیل میں ڈال دینا چاہیے اور جنجیروں میں جکر دینا چاہیے ہماری بھاونا بھی تو آہت ہوتی ہے مورتی کو اگر بطی دکھا رہے ہیں پتھر کی مورتی کو ہماری بھاونا بھی اس سے آہت ہوتی ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ بے اکوپ ہی ہے یہ بھوکھلائی اس لیے گئے ہیں کیونکہ یہ منو کو لات مارا جا رہا ہے نا مانو کے راج کو لات مارا جا رہا ہے سمبیدھان کا راج لانے کی بات کی جا رہی ہے اس کا دو پہلوے سب سے پہلے تو یہ جو آدمی ہے جو پچاس لاکھ دینے کی بات کر رہا ہے اس آدمی کو سب سے پہلے اس آدمی کے یہاں ای ڈی کا ریٹ پڑھنا چاہیے ہندو سنت جو ہے سب سے پہلے اس کے یہاں ای ڈی کا ریٹ پڑھنا چاہیے یہ سنت ہے ہندو سنت ہے ننگا نگوڑا گھومتا ہے اس کے پاس پچاس لاکھ آیا کہاں سے کہاں سے یہ پچاس لاکھ دینے کا دعویٰ کر رہا ہے اس لیے ان کے اوپر ریٹ پڑھنا چاہیے ای ڈی کا کیا آدمی پچاس لاکھ لائے کہاں سے دوسرا آج آجاد بھارت میں کوئی کسی کا سر کلم کرنے کی بات کر رہا ہے اس کا مطلب یہ جو خود کو ہندو سنت بتا رہا ہے یا ہندو سنت ہے اس آدمی کے اوپر ایٹیمٹ ٹو مڈر کا کیس کر چلنا چاہیے لوگوں کو اکسانے کا معاملہ چلنا چاہیے یہ آدمی اپرادی قسم کا آج کی تاریخ میں سب سماج میں کوئی کسی کے گردن کاٹنے کی بات کر رہا اور خود کو سنت بھی کہے ایسا سما ایسا آدمی سب سماج کے لیے گھاتک ہے اس آدمی کو جلدی سے جلدی پکر کر جیل میں ڈال دینا چاہیے اور جنجیروں میں جکر دینا چاہیے ہو سکتا ہے اس طرح کا آدمی آتے جاتے لوگوں کو دانت کاٹ لے ایسے آدمی کو جنجیر میں یہ جتنی جلدی ہو جکر کر رکھنا چاہیے یہ آدمی سب سماج کے لیے گھاتک ہے نہیں نہیں وہ تو آہت ہوں گے ہی آہت تو ہوں گے ہی کیونکہ ان کو تو منویس مرتی چاہیے اور راجیندر پال گوتم جی نے سمبیدھان کی بات کی ہے بابا صاحب نے جو بائیس پرتگیا لی اس بائیس پرتگیا کو دہر آیا ان کی طرف سے کچھ نیا نہیں ہے یہی بائیس پرتگیا ابھی سے جو ہے لگ بھگ ایک دسک پہلے ہمارے نیتا جی ڈاکٹر رودی تراج جی لاکھوں لوگوں کے ساتھ دہر آ چکے ہیں اور یہ پرمپرہ ہے جو لوگ امبیدھ کر کو ماننے والے ہیں جو لوگ سچے امبیدھ کر وادی ہیں وہ سب بائیس پرتگیا کو مانتے ہیں اس میں نیا کیا ہے نیا یہ ہے کہ جو امبیدھ کر وادی لوگ ہیں اب وہ پرتکار کرد ہیں اب وہ جو ہندو وادی ہندو دھرم کی جو سمانتائیں ہیں اس کے خلاب کھل کر لکھ رہے ہیں کھل کر بول رہے ہیں تو یہ پسند نہیں آ رہا ہے کہ کھل کر لکھنا بولنا میں بھی نہیں مانتا ہوں میں گوری گانیش لچمی کو نہیں مانتا ہوں میں بودھ کو جو دسویں افتار کہتے ہیں وشنو کا اس کو میں پاگلپن مانتا ہوں گدھا گری مانتا ہوں بودھ ہے نہیں دسویں افتار بودھ ایک سمان مانوش تھے جن کو ہم ایک گرو کے روپ میں جن کو ہم مانتے ہیں ہم بیٹ کر گرو تھے ہمارے تو ہم اگر کوئی کہے کہ بودھ جو ہے وشنو کے دسویں افتار تھے وہ ایک قسم کا بےہودگی ہے پاگلپن یہی بات تو دھو رہا ہے ہم میں مجھے اپنی سوطنترتہ ہے کہ میں کسی دھرم کو چھوڑوں یا کسی دھرم کو مانوں اگر ہمارے ساتھ ہندو دھر میں بھید بھا ہوا ہے اور ہم ہندو دھر میں پیدا ہوئے جو ہمارے وشن میں نہیں تھا بابا صاحب کا بھی ایک اتھان ہے اور اس دیش کا حرم بیٹ کرواد یہ ہی مانتا ہے کہ ہندو دھر میں پیدا ہونا ہمارے بابا صاحب بھی کہتے ہیں تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں یہی بات راجیندرپال گوتم جی نے بھی دوہر آیا آپ یہ بتائیے کوئی مورتی پر جو ہے دودھ ڈال دیتا ہے پتھر اور مٹی کی مورتی پر ہم جیسے لوگوں ہم لوگ جو ویگیانکتہ پر یقین کرتے ہیں ہماری بھاونا بھی تو آہت ہوتی ہے مورتی کو اگر بطی دکھا رہا ہے پتھر کی مورتی کو ہماری بھاونا بھی اس سے آہت ہوتی ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ بے اکوبی ہے تو ہماری آہت بھاوناوں کا کیا ٹھیک ہے لیکن ہم ایسا مانتے ہیں ان کی آستھا ہے کسی کی پتھر کی مورتی کو اگر بطی دکھائیں سمست سارا دھن دولت وہاں لٹا دیں ہمارا کیا جاتا ہے جن کی آستھا ہے وہ جائیں لیکن ہماری جو آستھا ہے ہماری آستھا بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹکر میں ہیں بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹکر اگر بائیس پرتکیوں کو لے کر غلط تھے تب راجیندرپال گوتم بھی غلط ہیں اور ہم جیسے اس دیس کے کروروں ڈلیت غلط ہے لیکن اگر بابا صاحب صحیح ہیں تو ہم صاحب صحیح ہیں راجیندرپال جی کو یہ جو دھمک بلکل جان کو خطرہ ہے یہ پاگل سن کی لوگ ہیں اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں یہ جو بھی ہندو سنت جان سے مارنے کی دھمکی گردن کاٹنے کی دھمکی دے رہے ہیں یہ لوگ تو خطرناں کا اپرا دی ہیں امید سان جی کو چاہیے کی تورن تاommی ایسے ہندو سنتوں کو پکر کے جیل میں بند کردیں جو کسی کا گلہ کاٹنے کی بات سابجنک طور سے کرتے ہوں اور انام رکھتیں اس کو اوپر ایسے لوگ اپرا دی ہیں ایسے لوگ سماج کے لیے غھاتک ہیں ایسے لوگوں کو کھولے میں ایسے لوگوں کا ویچرن کرنا سب بھی سماج کے لیے غھاتک ہے ایسے ہندو سنتوں کو جیل میں ہونا چاہیے اب اس بات کا فیصلہ امیت سا کریں آجام خان جی پتا نہیں کیا بیان دیئے تھے ہیٹی سپیچ میں آ گیا وہ جن یو کا جو لڑکا ہے عمر خالد پتا نہیں اس نے کیا بیان دیا ہیٹی سپیچ میں آ گیا لیکن اس ابھی صحیح معنی میں منو راج رام راج ہندو راج آ گیا ہے یہاں سادو سندھ گلہ کاٹنے کی بھی بات کریں ہیٹی سپیچ میں نہیں آتا ہے رام پرویس برما جو ہے کہہ دے کی مسلمانوں کے ہاں مارکیٹنگ نہیں کرنی ہے ہیٹی سپیچ میں نہیں آتا یہ صحیح معنی میں ہندو راج آ گیا ہے یہ امبیٹکر کا راج نہیں ہے یہ سمبیدھان کا راج نہیں ہے سادو سندھ کی ہم نے ہندو سادو سندھ کی لمبی پرمپرا دیکھی ہے رام رحیم سے لے کر آسارام باپو سے لے کر اور یہ سب جو گردن کاٹنے کی بات کرنے ہیں یہ سب ہندو پرمپراوں کی فہرشت بہت لمبی ہے روج روج ہی ان کے کارنا میں سامنے آتے رہتے ہیں تو ان کی لسٹ بڑی لمبی ہے اور ایسے ہندو سادو سندھوں سے اس دیس کے ہندووں کو بھگوان بچائے یہ تو سادو سندھ بتائیں ہمارے لیے تو وہ اپرادی ہیں پتہ نہیں ہندووں کے لیے سندھ کی کیا پریباسہ لیکن ایسا آدمی جو کسی منتری کے لیے کو جو کسی ویکتی کے لیے گردن کاٹنے کی بات کرتا ہو ہنسا کی بات کرتا ہو ایسا ویکتی سماج کے لیے گھاتک ہے اپرادی ہے ہمارے لیے وہ کوئی سندھ نہیں ہے وہ اپرادی ہے اس آدمی کو جیل میں ہونا یہ منو کا راج ہے یہ ہندو راج ہے یہ جو جتنے سادو سنیاسی ہیں ان کا تو سب لوگوں نے دیکھی رکھا ہے ان باباوں کی حقیقت اور ہندو راج والے جتنے سانسد بیدھاک ہیں ان کے درواری کر رہے ہیں ان کا پیر چاٹ رہے ہیں یہ تو ہوگا ہندو راج میں تو یہی ہوگا ڈرنا تو چاہیے یہ لوگ بہت خطرناک قسم کے اپرادی ہیں یہ پیٹ پیٹ کر ہتیا ابھی پھریج میں میٹ بھی مل جائے پیٹ پیٹ کر ہتیا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو تو ایسے لوگوں سے تو ڈرنا ہی چاہیے یہ آپ رادھی ہیں آپ رادھیوں سے ڈر ہونا ہی چاہیے سرکار کو چاہیے کہ راجعندر پال گوتم جی کو کنگنا راناؤت کو دے سکتے ہیں جیٹ پل وائی پلس سیکیورٹی تو راجعندر پال گوتم جی کو جیٹ پلس سیکیورٹی دیں اور جو ہے اب من کی بات کریں ہاں ہاں بلکل اس دیش میں من کی بات کا سیجن ہی چل رہا ہے یہ موڈی جی من کی بات کر چکے اب موڈی جی کی چیلی آئی ہیں من کی بات کرنے من کی بات کریں یہ دیوتا لوگ ہیں اور دیش کے بھکت لوگ سنے دیوی دیوتا ہیں آدھونک سمیہ کے آج کے بھارت کے ہندو راشت کے دیوی دیوتا یہ کنگنا راناؤت ہیں نریندر موڈی جی ہیں مہان بھاگوات جی ہیں یہ من کی بات کریں گے اور بھخ سے جن سنا کریں گے یہ بھوکھلائی اس لیے گئے ہیں کیونکہ یہ منو کو لات مارا جا رہا ہے نا منو کے راج کو لات مارا جا رہا ہے سنبیدھان کا راج لانے کی بات کی جا رہی ہے ترک کا راج لانے کی بات کی جا رہی ہے لوگتنتر کی بات کی جا رہی ہے جہاں سبھی لوگ سمان ہوں اس کی بات کی جا رہی ہے بدھ تو یہی سکھاتے ہیں بدھی کی بات کی جا رہی ہے بدھ کی بات کرنے کا ہی مطلب ہوتا ہے بدھی کی بات کرنا تو ان مورکھوں جاہلوں کو بدھی کی بات کرنا پسند نہیں ہے تو یہ تو مورتی کو دوچ پلاتے ہیں تو بدھی کی بات ان کو کہاں سے سمجھ میں آگی تو بائیس پرتگیہ کی بات کرنا بدھی کی بات کرنا ہے ترک کی بات کرنا ہے بدھی اور ترک ان کو قبول نہیں ہے اس لیے وہ اس کے خلاف ہیں ان اس ان بیوکوف لوگوں کو کوئی بتائے کی ویسنو دیوی کی تصویر جو ہے سکھوں پر بہت پہلے سے چل رہا ہے لیکن جو دیش کی ارث ویوستہ ہے وہ رساتل میں جا چکی ہے تو دیوی دیوتاؤں کی تصویر کو سکھے میں رکھنے سے سکھے میں نوٹ پہ چھاپنے سے پتہ نہیں ہے یہ آدمی ایسی کیسے کوائلیفائی کر گیا دیوی دیوتاؤں کا پھوٹو یہ اروند کے آئی آئی ٹی پتہ نہیں اس دیش کا اس دیش کا تو بھگوان ہی مالک ہے آئی آئی ٹی کے دروازے پر جہاں سنی کا مندر ہو سرسوں تے لوگ چڑھاتے ہوں وہاں ایسے ہی انجینئر پیدا ہوتے ہیں تب ہی تو یہاں دیش کی آئی ٹی کیوں نہیں ورلڈ رنگ پل اس کی سکھا پہ سکھ ہے وہ چوری سے پاس کر کر کے آئی ٹی گیا ہوگا یا گھوچ دیکھیں بتائیے یہ آدمی آئی ٹی میں پڑھا آئی آرہ سے یہ آدمی کہتا ہے تصویر تصویر تو لگی ہوئی ہے ویشنو دیوک تصویر سکھے پر بہت پہلے سے دسکوں سے چلا ہے ارت بیوستہ رساطل میں جا رہے ہیں ارت بیوستہ میں صدھار کرنے کے لیے جو دیش ویدیش کے نامی گرامی ارت ساستری ہیں ان کو لانا چاہیے نہ کی کنگنا رناؤت اکچھے کمار آہ سونو نگام یہ سب ارت بیوستہ چلائیں گے تو اس دیش کے ارت بیوستہ کی ایہا اپیل بلکل کریں گے ہی اپیل کیونکہ کہن کہن کو یہ بھی لگتا ہے کہ بھکتوں کی ایک تولی دیش میں بڑی تولی موجود ہے جو ووٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے دھرم کے نام پر دیوی دیرتاؤں کے نام پر تو اس لئے انہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے ایسا نہیں کہ اس کو نہیں پتا ہے اس کو سب پتا ہے اس نے کھیل کھیلا ہے اس کو لگتا ہے کہ ہندو کی کاٹ ہندو سے ہوگی تو جو ہارڈ ہندو تو ہے وہ تو موڈی جی کا ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم بھی اپنا ہندو تو لے کر آ جائیں لیکن ان کو سمجھنا چاہیے راجنیتی پتا نہیں ان کا راجنیتی سامجھنا چاہیے کہ اگر کسی کو ہندو تو ہی چاہیے تو اوریجنل ہندو تسے قوم چلاے گا جو بھاچ پاک اوریجنل ہندو تو یہ فوٹو ایسٹیٹ جی روکس کوپی کوپی کیا ہوا جو چوری کیا ہوا جو ہندو تو وہ کیوں کوئی لگا ہوا کوپی کیا ہوا ہندو تو ہے فوتو ایسٹیٹ ہے جی روکس کوپی ہے ہندو ہم لوگ نیگی ٹیو نہیں کرتے ہیں ہم لوگ اکدم امبیڑکر کو ماننے والے لوگ ہیں ہمیں ساملوک ترک پہ رہتے ہیں ہمیں ساملوگ ویجیان پہ رہتے ہیں ہمیں ساملوگ سمدھاں پہ رہتے ہیں تو کوئی اس کے خلاف رو پیٹے بریجی پی ویرود کرے گی دونوں تو ہندو تو ہندو والے ہیں جو کے بڑا ریچارج ہے بھوٹا ریچارج ہے جی کیجری وال تو بھائی بھائی میں کہے کا دونوں بھائی ہیں ہاں بلکل اگر لگانا ہی ہے تو سب سے ترک پرن تو ہوگا بابا صاحب ڈاکٹر بھیم رو امبیٹ کر کی تصویر لگانا کیونکہ انہوں نے ریجر بینک کی ازتھاپنا کا جو ہے کریڈیٹ جاتا ہے بابا صاحب رمیٹ کر کو انہوں نے ایکونومکس میں دنیا کے سب سے بڑے یونیورسٹی سے ایکونومی میں پی اچڈی کیا ہے ایکونومکس میں تو لگنی ہی ہے اگر تصویر تو بابا صاحب ڈاکٹر رمیٹ کر کی لگنی چاہیے ہیں کہ بھائی اب جو ہے اس پہ بابا صاحب امبیٹ کر ساہو شیوازی کی فوٹو اور ویر ساور کر کی بھی فوٹو اور موڈی جی کی فوٹو ہونی چاہیے ہم موڈی جی کی فوٹو تو بڑی سی لگنی چاہیے میں تو کہتا ہوں جہاں سو دو سو لے لکھا ہوا ہے وہاں بھی موڈی جی کی فوٹو لگا دوں اور دیش کا بھی نام موڈی ہی رکھ دینا چاہیے اس اچھا کیا ہو سکتا ہے یہ پرستہ موڈی جی نے اسٹیٹوں میں ہے موڈی رکھ دیں تو اس دیس میں یہ چلے گا مرکتاؤں کا سمراج ہے ہاں بلکل چنتیت ہے تو یہ سادو سنیاسی جو ہیں یہ کریں سادی بیاہ آر ایس ایس والے کریں سادی بیاہ جھگاڑ سے کب تک کام چلائیں گے سادی بیاہ کر کے آبادی بائلنس کریں اچھا ایک ٹویٹ جو ہے وائرل ہو رہا ہے یو پی کی شکشہ منتری کہہ رہی ہیں کہ موڈی جی جو ہے بھگوان کا آفتار ہے ٹھیک ہی تو گلت کیا کریں بلکل گلت کیا کہہ رہی ہیں موڈی جی ہیں بھگوان کا آفتار اس دیس میں بھکتوں کی جیسے ساتھ سے بلکل بلکل اس دیس میں اب چناؤ اناو کا سسٹم ختم ہونے ہی والا ہے ہو ہی جانا چاہیے اور ٹھیک کہا ہم تو سمرتن کرتے ہیں موڈی بھگوان کا ہی آفتار ہیں لوگ آفتار ہی مانے ان کو ہمارے راستی ادھاک جی اوڈیت را جی ابھی ایک چینل کو کہہ رہے تھے کہ موڈی جی جو پسچم بنگال میں جو ہے وہ کہہ رہے تھے یہ ایکٹ آف گوڑ نہیں ایکٹ آف روڈ ہے جب بنگال میں پل گرا اب موڈی جی بتائیں کہ گجرات میں جو پل گرا ہے وہ ایکٹ آف گوڑ ہے یا ایکٹ آف فراڈ ہے اب دیکھئے اب تو پوجا پاٹ کرنے والے لوگوں بھگوان رکھ چا کریں ہمارا تو اس پہ کوئی بس ہے نہیں جو لوگ جاتے ہیں پوجا پاٹ کریں یہ دیکھئے یہ کیا ہے کہ گجرات موڈل پوری طرح سے فیک ہے پوری طرح سے فراڈ ہے اس کا بھی پول کھلا ہے نہیں لیکن کوئی بھی چیز جو پرائیویٹ کمپنی کے اندر ہے سرکار سے باہر تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا آپ سرکار کو آپ جمع داری سے مقت نہیں کر سکتے دیکھئے کیا ہے بندے ماترم ٹرین جو ہے کمجور نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ تو بدنام کرنے ایک ساجیس ہے موڈی جی کو گائے بھینس دیش کی مجبوط ہو گئی ہے اچھا تو میکن انڈیا کام نہیں چل رہا ہے کیا دیش میں نہیں نہیں کہہ تو رہاں گائے بھینس مجبوط ہو گئی ہے نا میکین انڈیا سے گائے بھینس مجبوط ہو گئی ہے ٹرین تو اپنی استطیمی اتھاوت ہے جیسے وہ کہہ رہی تھی نا ہماری جو نرملا سیتا رمنجی کیا امریکہ کا ڈالر مجبوط ہو رہا ہے ہمارا روپیہ کمجور نہیں ہوا رہا ہے ہم کو بھی لگتا ہے کی ٹرین جو ہے کمجور نہیں ہوا ہے بلکہ گائے بحث مجبوط بکری یہ سب مجبوط ہو گئی ہے اس کا تو بتائیں گے کیجری والدی بتائیں گے اس کا جواب آئی آئی ٹی میں پڑھے ہیں سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں وہ بتائیں گے کی بھگوان کی تصویر لگانے اس کے مجبوط ہوتا ہے وہ سمجھ رہے نا پورے انہوں نے پورا اسٹڈی کیا گجرات میں اتنے سال سے جو کھیل کھیل رہا ہے کھیل چل رہا ہے ساسن اور ستہ میں رہنے کا وہ کھیل چل رہا ہے دھرم کی بدولت اس چیز کو کیجری والد سمجھ رہا ہے اس لئے وہ دھرم کی راجنیتی میں اتر آئے اب کہاں سڑک سواست اسکول آف کہاں آپ تو لچمی گنیس کریے کبھی جیسے رام کر رہے ہیں اب جیسے رام سے اس دیس میں راجنیتی ہو رہی ہے جیسے رام سے لوگ ووٹ دے رہے ہیں تو جیسے رام ہوگا بچوں کا بھی پڑھنے میں من نہیں لگ رہا ہے تو جو کتابیں بس 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 سرسطی کی تصویر کو اگر بتی دکھائیں یہ رام راج ہے لکشمی کی پوجا کریں بس اسی سے چلنا ہے